اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ رَمُعِينَ جیسا کہ کل تیمم کے احکام بیان کے گئے تھے کہ کس طرح تیمم صحیح ہوگا اور کب تیمم کرنا صحیح ہوگا آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان ہونا ہے مسئلہ نمبر سات سو ستائیس اگر کوئی شخص پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی عذر کی بنا پر تیمم کرے تو عذر کے ختم ہو جانے کے بعد اس کا تیمم باطل ہو جاتا ہے اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص غسل یا وضو کے بدلے تیمم کرے اور اس کا عذر ختم ہو جائے یعنی اس کی وہ پریشانی ختم ہو جائے یعنی پانی موجود نہیں تھا تو اس نے وضو اور غسل کے بدلے تیمم کیا تھا تو جب پانی مل جائے گا تو ایسی صورت میں اس کا تیمم باطل ہو جائے گا اس کو وضو اور غسل کر کے ہی اپنے افعال کو اپنے نماز وغیرہ کو انجام دینا ہوگا یا پھر پانی تو موجود تھا لیکن کسی مرض کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چوٹ وغیرہ لگ جانے کی وجہ سے وہ غسل یا وضو نہیں کر سکتا تھا اس کے بدلے اس نے تیمم کیا تھا جب وہ اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے جب وہ اس کی چوٹ یا زخم ٹھیک ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا تیمم باطل ہو جائے گا اور پھر اس پر ضروری ہے واجب ہے لازم ہے کہ وہ شخص وضو یا غسل کر کے اپنی نماز کو اپنے افعال کو انجام دے مسئلہ نمبر سات سو اکتیس اگر کوئی شخص غسل جنابت کے بدلے تیمم کرے تو نماز کے لئے وضو کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر دوسرے غسلوں کے بدلے تیمم کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو بھی کرے اور اگر وضو نہ کر سکے تو وضو کے بدلے ایک اور تیمم کرے اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غسل جنابت کے بعد تیمم کرے مثال کے طور پر کوئی شخص مجنب ہو جائے جس نے استمنہ کیا ہو یعنی ہاتھ سے منی خارج کی ہو یا پھر بیوی سے جمع کرنے کے بعد اس پر غسل جنابت واجب ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں بیوی سے قربت کرنے کے بعد میاں اور بیوی یعنی شوہر اور زوجہ دونوں پر غسل جنابت واجب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص وضو یا غسل کے بدلے غسل کے بدلے تیمم کر رہا ہو یعنی غسل جنابت کے بدلے اگر تیمم کرے تو ایسی صورت میں اس شخص کو نماز کے لئے وضو کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر غسل جنابت کے علاوہ کسی اور غسل کے لئے تیمم کیا ہو تو ایسی صورت میں احتیاط مستحب کی بنا پر یعنی اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ شخص وضو بھی کرے مثال کے طور پر غسل جنابت کے علاوہ کسی شخص پر غسل میں سے میت واجب ہو گیا ہو یعنی کسی شخص نے میت کو چھو لیا ہو پھر اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے وہ اپنے نماز اور روزے کو بغیر غسل کے انجام نہیں دے سکتا اپنے افعال کو بغیر غسل کے انجام نہیں دے سکتا اگر پانی موجود نہ ہو یا پانی موجود ہو اسے کوئی ایسا مرض ہو جس سے غسل نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ غسل کے بدلے تیمم کرے اور مستحب یہ ہے کہ نماز کے لئے غسل کے بدلے بھی ایک اور تیمم کرے یہ دوسرا تیمم غسل کے بدلے کرنا مستحب ہے واجب نہیں ہے اگر کوئی شخص نہ بھی کرے تب بھی اس کی نماز وغیرہ صحیح ہوگی مسئلہ نمبر سات سو پیتیس چند صورتوں میں بہتر ہے کہ نماز کے بعد وہ نماز جس کے ذریعے یا جس کے لئے تیمم کیا تھا اور تیمم کے ذریعے سے نماز پڑھی تھی تو اس کی قضا بھی کرے مثال کے طور پر کوئی ایسی نماز جو تیمم کر کے پڑھی گئی ہو اس کے لئے پاچ شرطیں ایسی ہیں کہ پانی ملنے کے بعد اس کی قضا بھی کی جائے نمبر ایک پانی کے استعمال سے ڈرتا ہو اور اس نے جان بوچ کر اپنے آپ کو مجنب کر لیا ہو اور تیمم کر کے نماز پڑھی ہو مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص جو بیمار تھا اس کے لئے پانی نقصان دے تھا اور وہ خوف زدہ تھا ڈرتا تھا کہ اگر وہ غسل کرے گا تو ایسی صورت میں اس کے لئے پانی نقصان دے ہو سکتا ہے پہلے وہ پاک تھا لیکن اس نے جان بوچ کر منی خارج کر دی تو ایسی صورت میں اس پر ضروری یہ ہے کہ وہ شخص قضا کرے چاہے اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہو پھر بھی بہتر یہ ہے کہ دوبارہ قضا کرے نمبر دو یہ جانتے ہوئے یا گمان کرتے ہوئے کہ اسے پانی نہ مل سکے گا عمدن اپنے آپ کو مجنب کر لیا ہو اور تیمم کر کے نماز پڑھی ہو مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ پہ موجود تھا کہ جہاں پر پانی موجود نہیں تھا وہاں سہرہ تھا پانی تھا ہی نہیں اور اس شخص کو یہ معلوم تھا کہ یہاں پانی نہیں مل سکے گا پھر بھی اس نے جان بوچ کر منی خارج کر لی ہو یا بیوی سے جمع کر لیا ہو تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ پانی مل جانے کے بعد وہ نماز کی خضا بھی کرے جبکہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ چکا تھا پھر بھی بہتر یہ ہے کہ جب پانی مل جائے تو غسل کر کے وہ شخص نماز کی خضا کرے کیونکہ اس نے جان بوچ کر یہ فعل انجام دیا تھا لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ وہ شخص غسل کر کے نماز کی خضا بھی کرے نمبر تین آخر وقت تک پانی کی تلاش نہ کرے اور تیمم کر کے نماز پڑھے اور بعد میں اسے پتا چلے کہ اگر تلاش کرتا تو اسے پانی مل جاتا مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ پہ موجود تھا کہ جہاں پانی نہیں تھا تو اس پہ ضروری یہ تھا کہ وہ پانی کو تلاش کرے اور وضو کر کے نماز کو عدا کرے اور پانی کو آخر وقت تک تلاش کرنا تھا یعنی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک اسے پانی تلاش کرنا تھا لیکن اس نے پانی کو تلاش نہیں کیا بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی اب اس کی نماز تو صحیح ہے لیکن جب اسے پانی مل جائے تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر کے پھر سے نماز کو عدا کرے یعنی نماز کی قضا کرے کیوں؟ کیونکہ اس نے پانی کو تلاش نہیں کیا اور کوتا ہی کی اور اسے بعد میں پتہ بھی چل گیا کہ اگر وہ پانی کی تلاش کے لیے جاتا تو اسے پانی مل جاتا وقت کے اندر نماز کے لیے وہ وضو کر کے نماز کو عدا کر سکتا تھا تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ جب اسے پانی مل جائے تو وہ وضو کر کے نماز کو دوبارہ پڑھے نماز کی قضا کرے نمبر پاچ یہ جانتے ہوئے یا گمان کرتے ہوئے کہ پانی نہیں ملے گا جو پانی اس کے پاس تھا اسے گرا دیا اور تیمم کر کے نماز پڑھی ہو مثال کے طور پر کوئی شخص ایسے سفر پہ تھا کہ اسے پانی بوجھ لگ رہا تھا اور اسے معلوم بھی تھا کہ آگے جب جائیں گے تو وہاں پانی نہیں ملے گا راستے میں پانی نہیں ہوگا ایسی صورت میں اس نے پانی راستے میں پھیک دیا کیونکہ اسے راستے میں چلنا بھاری تھا تو اس شخص نے پانی پھیکنے کے بعد نماز کا وقت ہوتے ہی تیمم کر کے نماز کو ادا کر لیا تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ شخص پانی ملنے کے بعد وضو کر کے نماز کی قضا کرے کیونکہ اس نے کوتا ہی کی تھی پانی کو لے جانے میں لہٰذا ضروری یہ ہے بہتر یہ ہے ضروری نہیں بہتر یہ ہے کہ وہ شخص نماز کی قضا کرے یہ پاس شرطیں وہ ہیں کہ جہاں پر بہتر یہ ہے کہ تیمم سے پڑھی ہوئی نماز کی قضا بھی کرے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین